اپنے دعا مانگی رکھو انشاء اللہ تو آنو ایک جمعہ سی بیت المقدس و جو پڑا مانگی یہ ساڑھا تو اڈے نار وعدہ اور اے وعدہ سی آپ نے کہا جے ہونے کا سکتے ہیں کہ مر جائیں گے زادہ اس کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی تر سے روایت نہ کریں گے اے عرض مقادس عرض حرم نبیوں کا وطن اے عرض مقادس عرض حرم نبیوں کا وطن توہار خوف سے لرز درو دیمار ظلمت کے یاد رکھو جنگیں عزور کی غلامی مدکینِ گمبتِ خزرہ کی وفاداری اور جذبات کی بناہ پر لڑی جاتی ہیں یہ آج مازوالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جس طرح تین سے تیرہ ایک ہزار سے ٹکرا گئے تھے نہ ان کے پاس تلوارے تھی نہ ان کے پاس سواریاں تھی نہ ان کے پاس اسواب تھے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں پھٹے ہوئے جوتوں اور بوکھے پیٹ ان سے ٹکرا گئے تھے وہی تاریخ آج زندہ ہوئی ہے ایسے ہی نہیں وہی تو اس سے بھی چیکوں کی آواز آ رہی اس لیے چیکوں کی آواز آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایک پروٹیسٹ میں ہم نے کہا تھا اصل میں ہماری چھتاست بڑی کمزور ہے ہم بھول جاتے ہیں انہوں نے ایک پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا وہ ابھی تک خیبر کو نہیں بھولے جو حضرت نے بات کی انہوں نے ایک پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ خیبر was your last chance وہ ان کے پاس ایک پلیکار تھا ایک ٹائم کا میں ہماری پاس کہ خیبر آپ کا آخری جاز تھا اور اماس والوں نے ان کے موں پر تمہچہ مار کے کہا نہیں جب تک حضور کے غلام زندہ ہے کہ اس وقت جو ظلم اور جو بربریت فلسطین میں ہا رہی ہے اس کی مثال صدیوں میں نہیں ملتی وہ فلسطین کے لیے تو ایک رہلی بھی نہ نکال سکے وہ فلسطین کے لیے تو ایک بات بھی نہ کہا سکے پیپلچ پارٹی والے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں خیر پی ٹی آئی والے وہ تو ویسا ہی رہندے درگاہ ہو گئے پیغام یہ ہے کہ کسی کو پرموٹ نہ کرو حضور کے غلام کو اور حضور کے وفادار کو پرموٹ کرو انشاءاللہ آپ کی توقعات کے مطابق انشاءاللہ جہاد بھی ہوگا فلسطین اور کشمیر کی مدد بھی ہوگی اور اسرائیل اور کشمیر فلسطین اور کشمیر آزاد بھی ہوگا لیکن صرف دعاوں سے نہیں دوستان مہدرم وہ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ڈیڑھ عرب مسلمان ہو کر اب بھی اب ابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں اگر اب اب ابیلیں آئیں تو وہ کنکڑیاں کافروں پر نہیں وہ تم پر پھینکیں گی کہ تم ڈیڑھ عرب کیا کر رہی ہو صرف دعاوں سے آج